فیری میڈوز کو جاتا ہوا خوبصورت ٹریک یہ ٹریک فیری میڈوز کو لیڈ کر رہے ہیں یہ کراکرم ہائیوے ہے رائیکوڈ بریڈ کے مقام پہ اور یہ جو کچھا ٹریک ہے یہ فیری میڈوز کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ دوستوں سے گزاری شاہ کے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تاں کہ آپ کو چھچی ویڈیوز دیو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں ہائے 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 جناب انٹری ایٹ گلگت بلتستان بہت ہی ٹف مرحلہ ہے کرونا کا زمانہ ہے ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ون یہ پیچھے آپ بورٹ دیکھ سکتے ہیں چلاس ستائیس کلومیٹر ہے گلگت ایک سو ستر کلومیٹر خنجراب پاس چار سو دس کلومیٹر کے فاصلے پہ اور یہ جو پولیس چوکی ہے پولیس چیک پوسٹ ہے یہاں سے آگے گلگت کی حدود میں داخل ہونا کیپی کے ایسے گلگت کی حدود میں داخل ہونا بہت ہی بڑا امتحان تھا بہت اللہ کے فضل سے یہ امتحان اور کچھ وقفیت کی وجہ سے اپروچ کی وجہ سے یہ امتحان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور انٹری جو ہے وہ مجھے مل گی ایکہ دکہ ٹورسٹ کی جو گاڑیاں یہ ایدھر کھڑی ہوئی ہیں زیادہ تار جو ٹورسٹ ہیں وہ بیسکلی ٹورسٹ نہیں ہیں وہ ٹریبلر وہ ٹریبلر ہیں وہ لوکل ہی ہیں لاہور سے یا دور دراز کے علاقوں سے بہت کم کوئی ٹورسٹ نہ ہونے کے برادر یہ بلکل سمسان بیابان پڑیا کراکرم ہائیوے چلاس کی طرف اس وقت چلاس کی طرف سفر میرا سٹارٹ ہو چکا ہے گلگت بلتستان میں انٹری ہو چکی ہے میری یہ ناران کاغان کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت خوبصورت موسم ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے نیچے دریائے سندھ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے بہت خراب روڈ ہے اور بائیک پہ تو یہ بلکل ہی آف روڈ ٹریبل ہو جاتا ہے اور گاڑی لانے میں یہ ہے کہ اگر کراکرم ہائیوے پہ آپ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک اگر چلے جائیں گے تو واپسی پہ آپ گاڑی کے شاکس کا کام اس کی سسپنشن کا کام اور اس کا انجن چینج یہ آپ کے کام لازمی ہو جائیں گے تو اگر آپ ٹور کی کاسٹ اپنی نکال رہے ہیں تو دو تین لاکھ روپے کا جو ٹور ہے اس میں دو سے تین لاکھ روپے آپ گاڑی کی مینٹیننس کا بھی لازمی ایڈ کرنی ہے اور اگر گاڑی کی مینٹیننس سے آپ نے بچنا ہے تو پھر میری طرح آپ بائیک پہ اکیلے ہی چل پڑیں دور تک جاتی ہوئی روڈ اور کافی بری عالت ہے روڈ کی کارپٹنگ اس کی جگہ جگہ سے اتر چکی ہے میرا وان ٹو فائیو میرا کمپینین میرا دوست میرا ساتھی جو اس سفر میں میرے ساتھ تھا جس کے اوپر یہ سارے میں ٹریبلز کرتا ہوں یہ دور تک آپ دیکھیں کہ نہ کوئی آنے والی گاڑی نہ جانے والی گاڑی نیچے البتہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے دریاہ کا اور پہاڑوں کے اوپر اس وقت بارش ہو رہی ہے بادل آئے ہوئے ہیں پہاڑوں پہ اور بہت اچھا ایک سین جو ہے وہ کریئٹ ہو رہا ہے چلاس سے آرموسٹ 15 کلومیٹر پہلے یہ پوائنٹ آتا ہے سیکنڈ ڈے ہے لاہور سے چلے ہوئے فرس ڈے میں ہم پہنچے تھے بالاکوٹ تک اور بالاکوٹ سے پہلے ہم کراکرم ہائیوے پہ انٹری ہوگی اور یہ سیکنڈ ڈے ہے چلاس اس وقت آ چکا ہے دن کے دو بج رہے ہیں اور یہاں سے تقریباً تیس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے رائے کوٹ بریج کا کراکرم ہائیوے کے اوپر اور وہاں سے پھر آف روڈ اور بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بہت ہی خطرناک راستہ پھر آگے رائے کوٹ سے فیری میڈوز کی طرف جاتے آف روڈ ٹریول ہے اور امید ہے کہ ون ٹو فائی پہ ہم اس کے اوپ کبر کریں گے انشاءاللہ اس وقت موسم کو انجوائے کرتے ہوئے اور تھوڑی سی ثقاوت ہٹاتے ہوئے یہ بابے چلاس ہے ادھر سے یہ راستہ جو ہے یہ ٹورڈز جاتا ہے بابو شاٹ ٹاپ کی طرف اور ایک راستہ جو ہے وہ بشام سے آ رہا ہے کراکرم ہائی وے جو ہے سٹارٹ پوائنٹ بادل بہت خوبصورت مندل پیش کر رہے ہیں آسمان پہ چلاس سے کچھ آگے بہت ہی اچھا سپورٹ تھا یہ یہاں پہ کچھ تیر کے لیے میں رکھا ہوں اور یہ نیچے دریائے سنگھ جو ہے وہ بہو ہے ایک پانی کا چشمہ جو ہے وہ ناران کی طرف سے آ رہا ہے اور بہت ہی تیز ہوا اس جگہ پہ ہے پانی کا چشمہ آتے ہوئے یہ اس سائیڈ پہ بابو شاٹ ٹاپ کے پہاڑ ہیں یہ بابو شاٹھ رہا ہے چیز لیے ایک دفعہ پھر سے ڈرائی کورٹ کی طرف ٹرائیول سٹارٹ ہو چکا ہے ڈرائی کورٹ بیسیکلی ایک پوائنٹ ہے کراکرم ہائیوے پہ جو کہ بلکل وہاں پہ ایک بریج بھی ہے بیسیکلی اس کی نشانی ہے کچھ چند ہوتلز ہیں یہاں پہ اور دین جو ہے پھر ایک راستہ جو ہے بہت ہی کچھا جیپیبل ٹریک جو کہ پاکستان کا خطرناک ترین راستہ مانا جاتا ہے آمکہ دس کلومیٹر کا راستہ ہی جو کہ فری میڈوز کی طرف جاتا ہے جیپیبل ٹریک ہے لیکن ہم انشاءاللہ میں اپنی کوشش کروں گا کہ وان ٹو فائی پہ جاؤں یہ ایک بہت بڑا پتھر اور یہ کچھ اور بھی پتھر جو کہ پہاڑوں کے اوپر سے یہاں تک آئے ہیں یہ ٹوٹل جو ایریہ چلاس سے آگے یہ لینڈ سلائڈڈ ایریہ ہے کسی بھی وقت جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ٹریول کرتے ہوئے آپ کو بہت احتیاط سے ٹریول کرنا پڑتا ہے دو دن ہو چکے ہیں لاہور سے نکلے ہوئے اور راستے میں کافی زبردست ایکسپیڈینس رہا لاہور سے آنے کا بائیک پہ آنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کا سین دور سے نظر آتا ہے وائلڈ آپ کو سین نظر آتا ہے گاڑی کی طرح ایک ڈبے میں بند ہو کے نہیں آپ بیٹھ جاتے آپ فریش ایر آپ لیتے ہیں آپ کو ہر چیز ایک ایک جو چیز ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے گاڑی میں تو بہت ساری چیزیں آپ سکپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو گاڑی میں آنا بھی اچھا ٹریول رہا لیکن لیکن بائیک پہ آنے کا تو اپنا ہی مطا ہے رائی کوٹ کے اب کافی قریب میں پہنچ چکا ہوں کافی قریب رائی کوٹ کے وان ٹو فائیو زبردہ سپیڈ پہ اپنی چل رہی ہے اس وقت یہ کارپیٹڈ روڈ ہے لیکن زیادہ تر اس بشام سے لے کے رائی کوٹ بریڈ تک سڑک کی حالت کافی پتلی ہے چند پیٹیز ہی آپ کو ملتے ہیں کارپیٹڈ جن میں سے ایک یہ پیچ ہے اور اس وقت بائیک کو میں نے فلڈ اڑایا ہوگا ہے ڈرائی کوٹ بریڈ پہ پہنچ کے یہ سفر اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گا آج کار ویڈیو بھی ختم ہو جائے گی اور آگے جو ہے فیری میڈوز تک کی ویڈیو وہ نیکش ویڈیو میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیری میڈوز کیسے گے کیسی جگہ ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو نیکش ویڈیو کا بیٹ کرنا پڑے گا شکریہ شکریہ شکریہ